ہی ایوریون بیلکم بیک ٹو مائی چینل دسیس انا مرشد ہیئر آج میں ٹیٹوریل بنانے والی ہوں کو بیسیکلی میں نے اپنے ٹک ٹاک کے لائف سیشن میں جو میک اپ کیا تھا اس پہ ہے آپ میں سے کافی سارے لوگوں نے مجھے کہا تھا مجھے انسٹراغرام پہ بھی میسیج کیے تھے مجھے ٹک ٹاک پہ بھی میسیج کیے تھے کہ لائف سیشن پہ جو ٹیٹوریل تھا میک اپ کیا تھا اس کا ٹیٹوریل بنا دوں تاکہ لائف میں آپ نے مجھے جو میک اپ کرتے ہوئے دیکھا جو باتیں آپ نے مجھ سے پوچھیں اور جو میں نے آپ کو بتائیں ان میں سے آپ نے جو لرنڈ کیا وہ آپ اس کو یاد رکھ سکیں اسے ریمائنڈ کر سکیں اس کے لئے چاہتے تھے کہ میں ٹیٹوریل بنا دوں تو آج میں نے беспیشلی آپ لوگوں کے لئے یہ ٹیٹوریل بنا دیئے سیم میک اپ میں نے وہ ہی کیا جو میں نے اپنے لائف سیشن میں کیا تھا سیم پروڈکٹس یوز کی ہیں آپ کو ابھی بھی کسی چیز کے سماس نہیں آئے گی ابھی بھی آپ کے پاس کوئی question ہوں گے please don't forget to ask me don't hesitate کسی بھی طرح کا question ہو آپ کمنٹ میں کر سکتے ہیں میں definitely آپ کو اس کا reply کروں گی میں اپنا best try کرتے ہوں کہ میں اپنے سفرنڈز کو اس کا reply کر سکوں تو چلے جی without wasting any time ہم آج کا میک اپ سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے میں مویسٹرائزر اپلائی کروں کیونکہ میری سکین ابھی بہت ڈرائی ہو رہی ہے یہ ڈرائی سکین والا سیرا بھی کا مویسٹرائزر میں یہ اس لئے یوز کریں کیونکہ جب میں میک اپ بہت زیادہ کرتی ہوں یا بہت روٹین میں میک اپ کرتی رہتی ہوں تو ظاہر ہے پھر آپ کو بار بار فیس واش کرنا پڑتا ہے یا میک اپ ریموف کرنے کے لیے کافی ساری سٹرگل کرنی ہوتی ہیں اس کے لئے سکین کافی ساری ڈرائی ہو جاتی ہے تو اس لئے مویسٹرائزر اپلائی کرنا بہت ضروری ہے مویسٹرائزر اپلائی کرنے کے بعد میں 1.5% ہائرولونک ایسڈ ہے اگر آپ کی سکین ایکسٹرائی رہتی ہے یا بہت ڈرائی رہتی ہے تو آپ ہائرولونک ایسڈ کو دن میں دو بار اپنی روٹین کا حصہ بنالیں دیلی یوز کیا کریں یا پھر اگر آپ دن میں نہیں یوز کر سکتے ہیں تو رات کو سونے سے پہلے لازمی یوز کر لیا کریں صبح تک آپ کی سکین انف ہائیڈریٹ ہو جاتے ہیں کیونکہ ہرولونک ایسے تاؤزن ٹائم بیٹر آپ کی سکین کو مویسٹرائز رکھتا ہے ہوففولی کہ آپ آج کا ٹیٹوریل انجوائی کریں گے اگر آپ کو ٹیٹوریل اچھا لگا تو چینل کو سبسکرائب کرنا بند پھولئے گا اس کے بعد میں یوز کرنے والی ہوں یہ الف کا مویسٹر لوگ پرائمر یہ بھی میں پہلے نہیں یوز کرتی تھی لیکن اب چونکہ میں نے میک اپ بہت زیادہ یوز کرنا شروع کر دیا اس کی وجہ سے بار بار فیس واش کرنا پڑتا ہے یا بار بار میک اپ ریموو کرنا پڑتا ہے جس کے بعد اسے سکین تھوڑی سی رف اور ڈرائی ہو جاتی ہے تو میں یہ مویسٹر لوگ پرائمر بھی یوز کر لیتی ہوں تاکہ میری سکین کا جو مویسٹر ہے وہ لوگ ہو جائے تو یہ تھی ہمارے فیس کی پریپریشن جو کہ میک اپ سے پہلے لازمی کر لیا کریں تاکہ آپ کا میک اپ فلاولیس لگے سموث لگے میں آئی بروگ کی فیلنگ کے لیے یہ ایوون کا آئی بروگ ڈیفائنر یوز کر رہی ہوں میں نے اپنا جو میک اپ ٹیٹوریل جو میں نے لائف سیسن کیا تھا اس میں میں نے بھی پینسل ہی یوز کی تھی تو دیفنیٹلی میں ابھی بھی وہی ٹیٹوریل کر رہی ہوں تو ابھی بھی میں ٹرائے کروں گی کہ سیم وہی سب چیزیں یوز کی جائیں تاکہ سیم ٹیٹوریل ہو جائے آپ کو ایزیلی سمجھا جائے اس کے ساتھ سب سے پہلے میرے یہ جو گیپس ہیں آئی بروز کے درمیان میں سب سے پہلے میں اسے فیل کروں گی ابھی ہم کریں گے لائن ڈرو سب سے پہلے نیچے ہٹ کے شروع کریں گے جہاں سے ہمارے ہیرز ٹرن ہونا سٹارٹ ہوتے ہیں بلکل وہیں سے آئی بروز بناتے ہوئے تھوڑا سا میسی ہو جائے تو کوئی بات نہیں بعد میں آپ اس کو کنسیلر سے بڑے آرام سے نیٹ کر سکتے ہیں اسی لئے آئی بروز ہمیشہ پہلے ہی بنا لیا کریں تاکہ جب آپ کا کوئی میسہ ہو جائے تو آپ کچھ کو کلین کرنے میں آسانی ہوں یہ دیکھیں اس کی یہ شیپ بن گئی ہے اب یہ دیکھیں یہ شیپ لس ہے اور اس کی شیپ آگئی ہے اس کو میں ابھی فکس کروں گی تو یہ جیکسٹر ہیرز ہیں یہ سارے فٹ ہو جائیں گے اس کے اندر اب یہ جو فرنٹ والا پارٹ ہے اس پر چھوٹے چھوٹے سے مجھے صرف ہلکے سے سٹروک دینے ہیں اب فرنٹ والے پارٹ کو میں سپولی کے ساتھ بلینڈ کر دوں گی آگے سے ہم نے اسے اوپر کی طرف بلینڈ کرنا ہے اور جو سائیڈ والے ہیرز ہوتے ہیں اس کو اسی طرف بلینڈ کریں گے جس طرف ہمارے ہیرز کی ڈائریکشن ہے پھر آپ کا نیچرلی لوک آتا ہے اس میں ہیرز میں کنسیلر میں یوز کر رہی ہوں یہ ایوان لانگ ویر کنسیلر ہے اس کے ساتھ میں کروں گی اپنی آئی لڈز کو کنسیل میں اسے صرف اپنی آئی لڈز پر اپلائے کر دوں گی اور جب میں اس کو بلینڈ کروں گی بیوٹی بلینڈر سے یہ آئی بروز کے پاس بھی چلی جائے گی مجھے پھر بلکل باریکی سے آئی بروز کو نیٹ کرنے کی ضرورت نہیں رہے گی بس یہاں سے دہان رکھوں گی کہ میری دونوں آئی بروز کی شیپ بیلنس ہو یہاں سے ایک لائن کھینچ کر میں یہاں لے آنگی تو میک شور کی یہ والا ایریا جب بیلنس ہو دے اب ہم اسے کر دیں گے جی بلینڈ سیم اسی طرح سے اوپر بھی کنسیلر سے ہی کنسیل کر دیں گے تاکہ آئی بروز کی پروپر شیپ آ دیں اس قسم سے آپ نے کچھ اپنی آئی بروز کو شیپ دینی ہے اب ہم اسے بیوٹی بلینڈر سے بلینڈ کریں گے بلینڈر آپ چاہیں تو ویٹ بھی لے سکتے ہیں یا ڈرائی بھی لے سکتے ہیں اگر آپ کی آئی لیڈ تھوڑا سا زیادہ آئیلی آئیلی رہتی ہے تو پھر آپ ڈرائی ہی لینے تاکہ وہ ایکسیسیف آئیل جو ہے اس کو بھی ابزورب کر لے گا آپ کا بلینڈر یہ دیکھیں کہ اسی آئیز کی فارم میں ہی بنا ہوئے جب آپ اس کے ساتھ بلینڈ کرتے ہیں مجھے اب ایکسٹرا اس کے ساتھ برش کے ساتھ اس کو نیٹ کرنے کے ضرورت نہیں پڑے گی کیونکہ کافی سارے لوگ اسے برش ہینڈل نہیں ہوتا یا آئی بروز اچھے سے نیٹ نہیں ہوتی آپ اس قسم کو اگر سپونج لے لیں یہ بالکل آپ کی آئیل کی شیپ کہیں دیکھیں آپ جب اسے ایسے سے پریس کریں گے تو یہ خود ہی سارا ایکولی بلینڈ کر دے گا بلینڈنگ ہو گئی ہے بلینڈنگ کے بعد خیال رکھیں جب آپ اس طرح سے کنسیلر لگا کے بلینڈنگ کر لیں اپنی آئیز کو بہت زیادہ اوپر نیچے ایسے کر کے مووو نہیں کریں پھر آپ کی کنسیلر میں کریز آ جاتی ہے جب آپ نے ہینڈل کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے اور سمٹم آپ کا آئی میں کبھی کریز کر جاتا ہے جو کہ اچھا نہیں لگتا اس کو ہلکا سا ڈرائی ہونے دن تاکہ اس کے پر کوئی کریز نہیں آئے جیسے ہلکا سا ڈرائی ہو جائے گا اور آپ نے اس کو پھر پاوڈر سے سیٹ کر دینا ہے میں نے ڈرائی بیوٹی بلینڈر سے اسے بلینڈ کیا تھا جس کے وقت سے اب اس میں کچھ ایکسٹرا اوئل یا ایکسٹرا گیلا نہیں ہے یا بھول موسٹ ڈرائی ہی ہے ابھی میں جو یوز کروں گی وہ ایوان میجک ڈسٹ ہے یہ ٹرانسلوزن پاوڈر ہے آپ کوئی بھی ٹرانسلوزن پاوڈر لے سکتے ہیں جو آپ کی رینج میں ہے یا آپ کی ریچ میں ہے اپنے بیوٹی بلینڈر پہ پاوڈر کو ڈپ کریں اور اپنی آئی لڈ کو سیٹ کر لیں پاوڈر ہم اسی لئے یوز کرتے ہیں کیونکہ کنسیلر جو ہے وہ کریس کر جاتے ہیں جب آپ آئی لڈ میں لگاتے ہیں یا تو آپ ڈائریکلی بس اپنا جلدی سے میک اپ سٹارٹ کر دیں اور بلینڈنگ چرو کر دیں تاکہ وہ ٹک جائے اثروائز پاوڈر کے ساتھ اگر آپ سیٹ کر لیتے ہیں اس کا کہ آپ کا یہ کریس کر جائے گا یا اگر آپ تھوڑا سا میک اپ کرنے میں لیٹ ہو گئے ہیں تو یہ خراب ہو جائے گا اب یہ سیٹ ہو گیا اب اس کو کچھ نہیں ہو گا اب یہ کہیں نہیں جائے گا اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں اپنا آئی میک اپ آئی میک اپ کے لئے جو میرا ایک ٹپ ہے جو میں اپنے ٹک ٹک کی ویڈیوز میں بھی دیتی ہوں یو ٹپ پہ بھی بتاتی ہوں کہ اگر آپ کو شارپ سا کٹ چاہیے یا شارپ سا آئی لائنر چاہیے تو ٹپ لازمی لگا لیا کریں مجھے کسی نے کہا تھا کہ آپ ہمیں بتا دیں کہ آپ ٹپ کیسے لگاتی ہیں ایک ویڈیو بنا کر تو چلیں آپ یہی ویڈیو میری دیکھ لی جائے گا تاکہ آپ کو میک اپ بھی آجا اور آپ کو ٹپ لگانا بھی آجائے میں ٹپ لگاتی ہوں آئی کے اس کورنر سے لے کے اپنی آئی برو تک کیونکہ یہ میری آئی کی شیپ یہی آتی ہے میں لائنر بھی یہاں لگاتی ہوں میں ایسا سیدھا والا لائنر نہیں لگاتی ہوں کیونکہ اس کے ساتھ آئیز بہت ڈرائگی ڈرائگی لگتی ہیں لٹکی سی ڈھیلا ڈھیلا سا فیس لگتا ہے تو میں لگاتی ہوں اس کو یہاں سے اٹھا کر اوپر کی طرف یہ میں نے ٹپ کا ایک چھوٹا سا پیس لے لیا اور موسٹ اپ ایک انچ کا پیس لے لیں وہ کافی ہوگا ابھی میں آپ کو بھی ایک بار دوبارہ بتا دوں میں نے اپنے لائف سیکشن میں بھی بتایا تھا اگر آپ کو سمجھ جائی ہے یا نہیں لیکن پھر بتا دوں یہ والا ایریا جو ہوتا ہے نا آئیز کا یہ والا یہ تھوڑا سا ابرہ ہوا ہوتا ہے تھوڑا سا موٹا ہوتا ہے اس کے بعد یہاں سے ڈیپ سٹارٹ ہو جاتی ہے موسٹلی لوگوں کا یہ جو وارٹر لائن کے نیچے والا ایریا ہوتا نا یہ تھوڑا ابرہ ہوا ہی ہوتا ہے میں اس سے تھوڑا سا نیچے رکھ کے ٹپ اس لئے لگاتے ہوں جب میں آئی میک اپ کروں اس کے بعد اس آئی میک اپ کو میں اپنے وارٹر لائن کے ساتھ بلینڈ کر دوں میچ کر دوں پھر آئی کی لوگ تھوڑی بڑی ہو جاتی ہے لیکن اگر آپ کی آئیز آلیڈی بڑی ہیں آپ کو اس کو زیادہ بڑا نہیں دکھانا پھر آپ ٹپ بالکل ایڈز سے رکھ کے لگا دیں تاکہ آپ کے نیچے والا ایری آس میں کور نہیں ہو اس کے ساتھ پھر آپ کے آئیز ٹھوڑی چھوٹی لگیں گی ٹھیک ہے ابھی میں نے یہ لگا دی نہیں ہے یہ دیکھیں اس پوائنٹ پہ جہاں پہ میری آئی برو اینڈ ہو رہی ہے اور اس پوائنٹ پہ جہاں پہ یہ تھوڑا سا تھک والا پارٹ سٹارٹ ہو رہا ہے یہ میری ٹپ لگ گئی اب میں جب لائنر لگاؤں گی اور نیچے والا آئی میک اپ کروں گی تو وہ دونوں بہت اچھے سے بلینڈ ہو جائیں گے چلیں جی اگر آپ نے ویڈیو یہاں تک دیکھیا ہے تو تھینکیو سو مچ فور ووچنگ ویڈیو اب ہم چلتے ہیں سٹارٹ کرتے ہیں اپنا آئی میک اپ آئی میک اپ کے لئے میں یوز کریں پروفیویون کا آئی پیلٹ یہ میں نے پروفیویون کی ویب سائٹ سے بائی کیا تھا آپ اس پیلٹ کو دیکھ لیں پروفیویون کا یہ پیلٹ ہے اس قسم کا ہوپفولی کے نام نظر آ رہا ہوگا ورنہ میں ساتھ میں منچن کر دوں گی یہاں پہ نیچے سارے اس کے گلیٹرز دیا ہوئے یہ سارے گلیٹرز والے شیڈ ہیں اور یہ والے سارے اس کے برانزرز کے ہیں باقی بیچ میں شمری بھی ہیں میٹیلک بھی ہیں میٹ بھی ہیں سارے شیڈز اس میں مکس اور میچ ہیں تو ابھی میں کرنے والی ہوں تھوڑا سا یالو میک اپ جو کہ ہم نے اپنے لائیو میں کیا تھا اور اس میں میں نے یہ شیڈ یوز کیے تھے سفاری اور بیٹ یہ ہے جی سفاری شیڈ اور یہ ہے بیٹ میں سفاری اور بیٹ شیڈ دونوں کا مکس کروں گی اور اپنے آئیز پر بلینڈ کر دوں گی سیم برچ پر لوں گی سفاری شیڈ تھوڑا سا اس پر سفاری میں کروں گی اور تھوڑا سا بیٹ شیڈ لگاؤں گی ایکسیسیف تھوڑا سا اسے ڈیپ کر لیا کریں تاکہ ایک دم سے آپ کا بہت زیادہ آئی شیڈو نہیں لگ جائے تاکہ آپ کا بلینڈ کرنے میں مشکل نہیں ہو اس کو میں آوٹر کورنر میں تھوڑا سا بلینڈ کروں گی اور اسی طرح سے انر کورنر میں بھی لے جاؤں گی تھوڑا تھوڑا اس پر لگاتے رہے ہیں آئی شیڈو اور بلینڈ کرتے رہے تاکہ جتنی آپ کو کوری چاہیے اس کوری شیڈ تاکہ آپ رک جائیں ایک دم سے سارا آئی شیڈو نہیں لگائیں ورنہ سامٹیم وہ ہینڈل کرنا بھی مشکل ہو جاتا ہے اب مجھے جتنی اس کی کوری چاہیے اگر آپ بریش کو بہت زور سے آئیز کے پاس لاکھے اور بلینڈ کرتے ہیں وہ آگے بلینڈنگ اچھی نہیں ہوتی ہے یا پھر کہیں سے کم کہیں سے زیادہ ہو جاتی ہے بلینڈنگ اس کی بہت اچھے سے ہو گئی ہے باوٹر کورنر کا تھوڑا سا میں اور پرومیننٹ بنانے کے لیے ایک ڈارک شیڈ اپلائے کروں شیڈ سے تھوڑا سا ڈارک ہے اسی پیلٹ میں سے میں لوں گی یہ والا شیڈ کرنا ہے صرف اپنے اس کورنر میں دیکھیں بڑا پیارا سا ایک اورنس کا شیڈ آگیا ہے ابھی میں یہ گلیٹری سا شیڈ اپلائے کرنے لگی ہوں انر کورنر میں آئی لڈ پہ اس کی سمکہ میں فلیٹ برش لوں گی ان کے ساتھ گلیٹری سے شیڈ اپلائے کرنے بہت آسان ہے زیادہ اوپر نہیں لے کہ جانا جہاں تک آئی لڈ ہے یا آپ آئی بال کہلیں آئی سوکٹ کہلیں بس وہاں تک یہ اپلائے کروں گی دیکھیں اس کی پگمنٹیشن کتنی پیاری ہے یہ پرو فیون کا ہی پیلٹ ہے جس میں سے میں نے یہ آئی شیڈوز اپلائے کی ہیں چلنے جی اب میں نے اس کے اوپر اپلائے کرنا ہے نوائے ایکس کا گلیٹر گلو ہے آپ اسے اپنے آئی لڈ پہ لگائیں اس کے بعد جب آپ گلیٹر لگائیں گے وہ بہت اچھا سا لگ جائے گا اسے میں اپنے ہاتھ کی بیک سائیڈ پہ لوں گی تاکہ جب میں اس کو برش پہ لگاؤں تو یہ آرام سے برش پہ بھی لگ جائے اور مجھے آئی پہ لگانے میں بھی آسانی ہو اس قسم کا میں یہ فلیٹ سا ایک برش لوں گی اپر میں لگاؤں گی یہ گلیٹر گلو اسے میں بس ڈیبنگ موشن میں اپنی آئی پہ اپلائے کر دوں گی کیونکہ آلڈی میں نے اس کے اوپر ایک شیڈ لگایا ہوئے زیادہ ڈریک نہیں کرنا بس ڈیبنگ موشن میں اپلائے کر دینا ہے کے اوپر ہم اپلائے کریں گے گلیٹر اگر آپ کے پاس اچھے گلیٹر نہیں ہیں آپ بائے کرنا چاہتے ہیں آپ کو نہیں پتا کون سے گلیٹر بائے کریں یہ میں نے ایمازون سے گلیٹر اوڈر کیے ہیں پوپ فیل کے نام سے گلیٹر ہیں یہ پوپ فیل پی او پی ایف ڈیبن ایل ایمازون کے گلیٹر ہیں یہ بہت اچھے ہیں بہت ہی فائن کوالٹی میں بہت ہی باریک سا گلیٹر ہے بڑا پیارا لگتا لگا ابھی میں اس کا یہ شیڈ گولڈن یوز کر رہی ہوں ای ایم زیرو تھری اس شیڈ کا نمبر ہے اس قسم کا اس کا ٹیکچر ہے دیکھیں کتنا پیارا باریک سا گلیٹر ہے ابھی جس برائش پہ آئی گلو میں نے جس برائش پہ میں نے گلیٹر گلو اپلائے کیا تھا اسی برائش کو میں اس میں ڈپ کروں گی اس کے جار میں تھوڑا سا اس کو ایسے ڈیب کر دوں گی تاکہ جو ایکسٹر گلیٹر ہے وہ نکل جائے ایک ہی دم سے ایک ہی جگہ پہ سارا گلیٹر نہیں لگ جائے اب میں اسے باز ڈیبنگ ووشن میں ہی آئی لیٹ پہ اپلائے کر دوں گی کچھ میکپ میں چنکی گلیٹرز اچھے لگتے ہیں کچھ میکپ میں آپ کو اس قسم کے فائن گلیٹر اچھے لگتے ہیں یہ دیفرنس دیکھیں یہ کتنی ایک دم سے برائٹ ہوگی ہے گلیٹر لگانے کے بعد بڑا ہی پیارا لکارا گلیٹر کا سلیکوڈ والے آپ بہت آرام سے ڈیب کرتے رہیں NYX کا لیکوڈ میٹ آئی لائنر ہے میں یہ ابھی یوز کرنے والی ہوں جہاں میں نے ٹیپ لگائی ہوئی ہے بلکل اس ٹیپ کے ساتھ میں ایک لائن ڈرو کروں گی اور جہاں پہ آپ کا ہود بنتا ہے میرا ہود یہاں بنتا ہے مجھے اب اس کا آئیڈیا ہو گیا مجھے پتا چل گیا میرا ہود کہاں بنتا ہے تو یہاں سے میں ڈریک کر کے سے انر کورنر ملے ہوں گی آپ بھی جب کچھ دیر لگاتے رہیں کہ آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ آپ کا ہود کہاں بنتا ہے پھر آپ کو ہودیڈ آئیز میں آئی لائنر لگانے میں بلکل بھی مسئلہ نہیں ہوگا مانا ہودیڈ آئیز پہ آئی لائنر لگانے کے لیے میں نے ایک ویڈے بھی بنائی تھی جس میں میں نے کافی زوم ان کر کے دکھایا تھا کہ آپ کو اپنا ہودیڈ آئی کیسے فیگر آن کرنا میری ویڈے وہ ضرور چیک کی جگہ تھا کہ آپ کو پتا چل دے تو ہمارا ابھی اپر آئی میک اپ تو کمپلیٹ ہو گیا کافی سارے لوگوں کو اشو آتا ہے ڈارک سرکل کا آپ دیکھیں میرے بھی ڈارک سرکل ہیں ڈارک سرکل تو ظاہر ہے یار لائف کا حصہ ہے ہوتے ہیں کافی سارے لوگوں کے ہوتے ہیں ڈارک سرکل تو میک اپ سے اس کو کیسے کور کیا جائے یہ ایوون کی وائٹامن سی یہ وائٹامن سی سپیشل آئی کریم ہے اور آئیز کے لئے بہت اچھی ہے آپ اس کو اپنی ویسی بھی روٹین میں یوز کر سکتے ہیں ویسے بھی یہ آپ کی سکن کے لئے تھوڑی سی ہلپ فل ہوتی ہے کہ آپ کے ڈارک ایریاز کو برائٹن کرتی ہے میں اس کو اپنی فنگرز کے ساتھ ہی لگا لوں گی انڈر آئی تاکہ یہ سارا ایریہ میرا جو ہے وہ موسچرائز ہو جائے اس کو تقریباً دو سے تین منٹ کے لئے چھوڑ دوں گی تاکہ یہ ایبزورب ہو جائے پرائمر یوز کر لیتے ہیں پرائمر میں یوز کرتی ہوں اسی لئے بھی امپورٹنٹ ہے کہ ایک تو یہ آپ کے پورس کو کور کر دیتا ہے سیکنڈلی یہ آپ کے فائن لائنز کو کور کر دیتا ہے پھر آپ جو فاؤنڈیشن اپلائی کرتے ہیں اور آپ کے سکن سے اگر کوئی ایکسٹرا آئل نکلتا ہے یا ڈرائنس ہوتی ہے تو پرائمر اس کو بھی کور کر لیتا ہے آپ کے سکن کے اور آپ کے فاؤنڈیشن کے درمیان میں ایک لیئر آ جاتی ہے جو کہ پھر آپ کے سکن کا جو بھی میٹیریل ہوتا ہے وہ آپ کے فاؤنڈیشن کو ڈسرب نہیں کرتا آپ کا فاؤنڈیشن فلولیس ہی رہتا ہے آئی کریم ہماری بہت اچھے سے ایبزورب ہو گئی ہے اب ہم یہاں پلائے کریں گے اورنج کنسیلر اورنج کنسیلر جب آپ نے پلائے کرنا انر کورنر میں تھوڑا سا زیادہ پلائے کرنا ہے تو یہ این اخت میرے ڈال سرکلز کو کور کر دے گا اب دیکھیں اس نے اس بلیکنس کو اس ڈاکنس کو ڈیفیوز کر دی ہے اب میں اس کے اوپر یہ میبیلین کا فل کوریج کنسیلر اپلائے کروں گی پھر یہ ایریا تھوڑا اور برائٹ ہو جائے گا اور بہت ہی نیٹ لگے گا بس سارا ہوں رہا ہم سے ڈرائی بیوٹی بلینڈر سے اس کو بلینڈ کر دیں گے اور اس کے بعد ہم پاوڈر سے سیٹ کر دیں گے کیونکہ کریمی سی فون میں ہوتا ورنہ کریز کر جاتے ہیں اور اس کو آپ لازمی پاوڈر کے ساتھ سیٹ کر لیا کریں یا آپ اپنے سپونج کے اوپر میک اپ فکسنگ سپری ہے اس کو بھی سپری کر کے اس کو آرام سے ڈیب ڈیب کر دیں گے تو بہت اچھا سیٹ ہو جائے گا میں لوڈ لائن پہ میک اپ کیسے کرتی ہوں ابھی دیکھیں یہ بلکل بلینڈ ہے یہاں سے میں لوں گی یہ ڈالک سا شیڈ جو شیڈ میں نے اوپر اپلائی کیا تھا ہم میں نیچے بھی اپلائی کروں گی بلکل اپنی وارٹر لائن کے پاس پاس اگر آپ آئی شیڈوں اپر اپلائی کر لیتے ہیں نیچے سے اپنی آئیز کو خالی چھوڑ دیتے ہیں تو بڑی فیکی فیکی سی لک آتی ہے آئی کی تو بیٹر ہوتا ہے کہ آئی شیڈوں نیچے بھی اپلائی کر لیا اسے بروج پہ میں یہ یالو شیڈ لوں گی یہ بھی میں نے اپنی آئی لیٹ پہ اپلائی کیا تھا اور اب اسی یالو شیڈ کے ساتھ میں اسے بلینڈ کر دوں گی اپنے وارٹر لائن پہ بلیک لائنر اپلائی کروں گی لائنر آپ کینیڈا میں ہیں آپ ان کی ویب سائٹ سے جا کے بائی کر سکتے ہیں یہ سید غنی کا بلیک آئی لائنر ہے وارٹر پروف ہے اور سمجھ پروف ہے اسے صرف میں نے اپنی وارٹر لائن میں اپلائی کرنا ہے میں نے لگا رہے ہیں اپنے دیکھے آئی لائنر لگانے سے کتنا فرق پڑتا تھا بلیک لگائیں یا وائیڈ لگائیں یا نور لگائیں لیکن جو بھی آپ نے لکھ دینیا ہے اس کے اکورڈنگ آئی لائنر لگائیں اب میں نکس کے آئی لائنر کے ساتھ انر کورنرز بناوں گی سٹوٹ ہے تو مجھے تھوڑا سا ونگ آئی لائنر اور لانگ سا انر کورنر بہت پسند ہے لینج تو بہت پیارا سا آئی میک اپ کمپلیٹ ہو گیا آئی لائشز میں نے لگا لی ہیں اگر آپ کو آئی لائشز نہیں لگانی آتی تو میں اپنے کسی اور ٹیٹیورل میں آپ کو آئی لائشز کی ڈیٹیل سے بتا دوں گی ابھی میرے فیس پہ یہاں میں جو ڈاک سپورٹ ہیں ان کو بھی میں اسی الف کے کلر کوریکٹر کے ساتھ ہائیڈ کروں گی آپ کے بھی ڈاک سپورٹ ہیں تو آپ ان کا بڑے آرام سے اسی کلر کوریکٹر سے ہائیڈ کر سکتے ہیں پمپلز ہیں ڈاک سپورٹ ہیں یا ریڈنیس ہے یا کسی بھی کسی بھی کسی بھی آپ کو نشان فیل ہو رہے ہیں اپنے فیس پہ اسی کلر کوریکٹر سے آپ اس کو بڑے آرام سے کوریکٹر سکتے ہیں ایوان انک لاسٹنگ فاؤنڈیشن ہے دا فیس شوپ کی اگر آپ کو ایوان فاؤنڈیشن چاہیے یہاں ڈسکرپشن میں میرا لنک کیا ہویا وہاں سے جا کے چیک کر سکتے ہیں بیوٹی بلینڈر پہ میں اپنے فاؤنڈیشن کو تھوڑا سا لگاؤں گی بلینڈر میں میں نے ویٹ نہیں کیا یہ درائی ہی ہے میں درائی سے بھی لگا لیتے ہیں ایکسٹر کوریج مل جاتی ہے اگر آپ کو ایکسٹر کوریج چاہیے تو آپ درائی سپونج سے بھی ایزی لی لگا سکتے ہیں بس اس کے سال بلینڈ کرنا آپ کو تھوڑا سا شاید مشکل لگے آپ نے اس کو سا سات لگا کے سا سات ہی اس کو بلینڈ کر لینا ہے بہت زیادہ آپ نے اس کو چھوڑنا نہیں ہے ورنہ یہ ڈرائی ہو جاتا ہے کیونکہ آپ کا سپونج آلرڈی ڈرائی ہے پھر فاؤنڈیشن بھی ڈرائی ہو جائے گا تو پھر وہ بلینڈ نہیں ہوگا ایٹ فنیش میں فل کوریج فاؤنڈیشن ہے اس کو میں پاورڈر سے نئی بھی سیٹ کروں گی تو بھی چلے گا دیکھیں کتنی اچھی اس کی فنیشنگ ہو گئی ہے اب فیس بلکل ایک بلینڈ سا کینوز بن گیا اب اس کو شیڈز دینے کے لیے میں برونزر یوز کروں گی میبلین کا یہ برونزر ہے اس کی سمکہ میں چھوٹا سا برش لوں گی اور برش پہ میں برونزر اپلائی کروں گی ایکسس کو ڈیپ کروں گی اور سرکلر موشن میں یہاں پہ راؤنڈ اینڈ راؤنڈ کھما دوں گی کونٹورنگ میں نہیں کر رہی ہوں میں صرف آج برونزر سے ہی کام چلا ہوں گی کیونکہ میں نے اپنی جو ٹک ٹک کی ویڈیو بنائی تھی اس میں صرف میں نے برونزر ہی یوز کیا تھا میں اس نے وہی بنانا چاہ رہی ہوں تاکہ آپ کو آپ نے جنہوں نے مجھے لائی سیشن میں جوائن کیا تھا وہ ابھی بھی اگر دیکھ رہے ہیں ویڈیو تو انہیں یاد آجائے گا کہ میں نے کیا چیز اپلائی کی تھی کیسے اپلائی کی تھی میں برونزنگ یوز کروں یا میں کونٹورنگ یوز کروں یا میں بلش آن یوز کروں میں اس کو 3x3 کی شیپ میں یوز کرتے ہوں 1x3 یہاں پہ آجاتا ہے 1x3 یہاں آجاتا ہے اسیے جب میں اپلائی کرتے ہوں تو وہ بڑا پیارا سا ایک فینشنگ آجاتی ہے فیس کی بہت پیاری سے شیپ آجاتی ہے میں آپ کو دکھاتیوں کہ وہ 3x3 کیسے بنتا ہے یہاں سے آپ نے لے کے آنا ہے یہاں سے لے کے آنا ہے یہاں ٹھیک ہے یہ آپ کا شیپ ہو جاتا ہے برونزر اپلائی کرنے کے سیم یہی برونزر لے کے اور یہی برش لے کے میں اس کو تھوڑا سا یہاں سے ایسے پریس کرلوں گی تاکہ فلیٹ سے شیپ میں آجائے اور اسی کے ساتھ میں تھوڑا سا نوز کے پاس بھی ایک برونزنگ کی شیپ دے دوں گی تاکہ نوز تھوڑا وائڈ لگ رہا ہے وہ تھوڑا سا تھن لگے اور سیم شیپ میں ہی میں بلشون بھی اپلائی کر لیتی ہوں تو نوز کی بڑی پیاری سی ایک شیپ آجاتی اور بڑی پیاری سی فینشنگ آجاتی ہے اور آپ کا نوز پھر بہت زیادہ وائڈ نہیں لگتا اگر آپ کا بھی نوز وائڈ ہے تو مجھے تھن پسند ہے لیکن میرا تھوڑا یہاں سے وائڈ ہے تو میں اس کو تھوڑا سا کونٹور پر لگ رہا ہوں آئی شیڈو بھی میں نے پروفیون کے یوز کیا ہے بلشون بھی میں پروفیون کا یوز کر رہی ہوں اس میں سے میں یہ دو شیڈ لوں گی بیش فل اور جوسی یہ ہے بیش فل شیڈ نہیں یہ ہے بیش فل شیڈ اور یہ ہے جوسی شیڈ ان دونوں کا میں مکس کروں گی اور اپنے چکز پر اپلائی کر لوں گی تھوڑا سا میں ڈیپ کروں گی یہ تھوڑا سا ڈیپ کروں گی یہ ایکسس کو ہم ریموف کر دیں گے اور پھر ہم اسے اپلائی کریں گے سیم جہاں میں نے برونزر یوز کیا تھا وہاں پہ میں یہ بلشون بھی یوز کروں گی یہ رہا جی ہمارا بلشون بہت ہی پیاری فینشنگ آگیا ہے بہت ہی پیاری شیپ آگیا ہے فیس کو دوبارہ سے ایک لائف مل گئی ہے ہائی لائٹر میں یہاں یوز کر رہی ہوں آفرا کا اور اس کا شیڈ ہے مون ڈانس ہائی بون پہ بہت ہی پیارا ہائی لائٹر ہے بہت ہی پیاری فینشنگ آ جاتی ہے اس کی اس میں اور بھی کافی سارے شیڈ ہیں لیکن مجھے یہ شیڈ تھوڑا زیادہ اچھا لگا تھا اور میں نے یہ لے لیا اب میں اس کو اپنے میکپ میں یوز کرتی ہوں تو مجھے یہ بہت پسند داتا ہے تھوڑا سا میں اپلائی کروں گے اپنے فور ہیڈ پہ بھی تاکہ فیس جو ہے آپ کا وہ پھر چم چم کرے سٹک بھی میں یہاں یوز کر رہی ہوں پرو فیوین کی لیوش شیڈ ہے اس کا بہت پیارا شیڈ ہے لپسٹک کا بھی اگر آپ ڈارک آئی شیڈوز یوز کر رہے ہیں تو لپسٹک کو تھوڑا سا لائٹ رکھیں ابھی جیسے میں نے یہ گلیٹر سا یوز کیا ویسے کے سامنے ڈارک لپسٹک لگاؤں گی تو شاید اتنی اچھی نہیں جائے گی تو میں اس لئے تھوڑا سی لائٹ میں لگا رہی ہوں یہ دیکھیں جی کتنا پیارا شیڈ ہے لپسٹک کا مجھے تو اس لک کے ساتھ یہ شیڈ لپسٹک کا بہت پسند آیا آپ مجھے ضرور بتائیے گا آپ کو یہ لک کیسا لگا اور جو گلیٹرز میں نے یوز کیا تھے یہ ایمازون سے میں نے بائی کیا تھے پوپ فیل کے نام سے یہ گلیٹرز ہیں آپ ایمازون پر جا کے یہ چیک کر سکتے ہیں میں نے ایک پہلے ویڈیو میں یوز کیا تھا میں نے اب بھی یوز کیا ہے یالو شیڈ ہی یوز کیا تو میں نے مجھے بہت پسند آیا دیکھیں کتنی پیاری شائنگ آ رہی ہے اس کے ساتھ میں نے آج کی ویڈیو پوری دیکھی ہے تو تینکیو سو مچ اتنی ساری سپورٹ کے لیے اتنی سارے پیار کے لیے آپ لوگوں کا سپورٹ ہی ہے جو مجھے دوبارہ سے ویڈیوز بنانے کے لیے انسپائر کرتا ہے مجھے بہت خوشی ہوتی ہے کہ آپ کو میری ویڈیوز پسند آ رہے ہیں تینکیو فور ووچنگ مائی ویڈیوز اپنا بہت خیال رکھے گا نیکس مجھے بتانا مد بھولے گا کہ آپ کونسی لوگ دیکھنا چاہ رہے ہیں یا میک اپ میں کونسی چیزیں جب آپ کو بہت زیادہ کنفیوز کرتی ہے میں اپنا بیس ٹرائی کرتی ہوں کہ بہت آسان سے الفاظ میں بہت سیدھی سیدھی بات میں آپ کو سمجھا دیا جائے تھا کہ آپ بھی اگر میک اپ کرنا چاہ رہے ہیں یا آپ کا بھی اگر میک اپ میں انٹرسٹ ہے یا آپ بھی اگر کچھ سیکھنا چاہ رہے ہیں تو آپ میری ویڈیو سے کچھ انجوائی بھی کر سکیں کچھ اچھا نولیج بھی لے سکیں کچھ انسپائریشن بھی لے سکیں اور کچھ سیکھ بھی سکیں میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مد بھولیے گا ویڈیوز کو لائک اور شیک کرنا مد بھولیے گا بیل آئیکن کو آن کر لیج دے گا تاکہ میں نیکس جب بھی کوئی اپنی ویڈیو اپلوڈ کروں تو آپ تک اس کا نوٹفیکیشن پہنچ جائے آپ میری ویڈیوز کو لازمی دیکھیں گا اور مجھے ضرور بتائیں کہ آپ کو ویڈیوز کیسے لیں گے تینکیو فورچنگ مائی ویڈیو اپنا بہت خیال رکھے گا اللہ حافظ